بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسے فیصل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بقائی دکی کے ساتھ پہنچتا رہے پیاری بہنوں اور بھائیوں صحبت کے وقت عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں اولاد اندی پیدا نہ ہو مسئلہ کی روح سے اگرچہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے طبوے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے اور پیٹ پڑا ہوا ہونے کی صورت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے اس سے اولاد کم ذہن پیدا ہوتی ہے طبوے جنانی کی بعض کتابوں میں لکھا ہے طبوے جنانی کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے روشہ کا مرز پیدا ہوتا ہے اطباہ کی تحقیق ہے کہ صحبت کے فوراں بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے تنفس یعنی دماغ کا مرز پیدا ہو جاتا ہے اس لیے میدہ فل ہونے کی حالت میں صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ جب میدہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحبت کی گرمی سے خوشکی پیدا ہوتی ہے اور پیاس کا غلپہ ہوتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ دیکھنے اور سنے والوں کو پسند آئی ہوگی تو آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ